رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج جو ہم سبق کریں گے اس کا عنوان ہے احترام کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ احترام کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنی اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا جذباتی جذبانی اور پروپرٹی کی سالمیت کی حفاظت کرنا احترام کہلاتا ہے یعنی ہم کسی کو جذباتی طور پر جذبانی طور پر اور مالی طور پر نقصان نہ پہنچائیں احترام جو ہے وہ روکنا منع کرنا انتہائی عدب وہ تقریم کرنے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے یعنی ہم اپنے آپ کو کوئی بھی ایسا کام کرنے سے روک لیں جسے کسی کے عدب میں کمی آتی ہو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں چودہ اغاست کو راہم صبح جلدی جاگ گیا ویسے تو آپ کو بتا ہے کہ صبح روزی جلدی اٹھنا چاہیے اس نے سب گھر والوں کے جاگنے سے پہلے پورے سینڈ کو جھنڈیوں سے جگہ سجا دیا امی ابو جا کر باہر آئے تو سینڈ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے شام کو بارش ہوئی تو سب جھنڈیاں بھی گئیں کچھ یہاں کچھ وہاں بکھری پڑی تھی یعنی ہوا بھی چلی ہوگی اور اسے جھنڈیاں بکھر گئیں راہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو نانی جان گیلے فرش پر سے جھنڈیاں اٹھا رہی تھی یعنی نانی جان کو اچھا نہیں لگا کہ پاکستان کی جھنڈیاں جہاں فرش پر پڑی ہیں وہ ان کی مدد کرنے کے لیے فوراں بھاگا راہم بستر سے اٹھا اور نانی جان کی مدد کے لیے فوراں بھاگا راہم نے نانی کے ساتھ جھنڈیاں زمین سے اٹھائیں اور ان کو گھر میں لیا اندر آ کر وہ بولا نانی ہم جھنڈیاں باہر میں اٹھا لیتے اگر آپ گیلے فرش پر فسل جاتی تو آپ کو چوٹ لگ جاتی نانی نے کہا راہم بیٹا آپ نے جھنڈیاں بہت شوک سے لگائی تھی لیکن وطن اور پرچم کے لیے محبت صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتی ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے اگر یہ پرچم کی شکل کی جھنڈیاں زمین پر گریں تو ہمارے پرچم کی توہین ہوتی ہے آئندہ اگر تمہیں کوئی بھی جھنڈی زمین پر گرین ہوئی ملے تو اس کو اٹھا کر سنبھال لینا تو پیارے بچوں ہمارا جو پرچم ہے وہ امیر الدین کی دوائی نے ڈیزائن کیا قومی پرچم قوم کی شناخت ہوتا ہے یہ ہمارے پرچم کا نام ہمارے قومی ترانے میں بھی آتا ہے پرچم ستارہ و حلال راہ برے ترقی و کمال اور یہ قومی تقریبات پر لہرائے جاتا ہے اہم اماعتوں پر لہرائے جاتا ہے تو اصل میں تعلیم کامیابی کی کنجی ہے جیسے کہ ہمارے قومی ترانے میں آتا ہے کہ ہمارا تعلیم جو ہے اس کا مقصد کیا ہے ذہنی اور اخلاق کی نشو نمہ لیکن ہمارے پاس آج ڈگریان ہیں تعلیم نہیں آگر ایک پڑے لکھے اور غیر تعلیم یافتہ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا قائد عظم نے فرمایا تھا کہ اپنی تعلیم پر پورا دھیان دیں اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں اور آپ نے دیکھیں کہ آپ کی دنیا میں اردگرد کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے اصل میں تعلیم ہمیں بنیادی محارتیں سکھاتی ہے اگر وہ یہ نہیں سکھاتی تو ہم اپنی تعلیم میں فوائد حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا نیا سوچنا مسائل کا حال لیڈرشپ کام میں دیانت داری یعنی اپنے اندر محارتوں کے بیج بھونا ہی ہمیں کامیاب پروفیشنل بناتا ہے تو جس میں اس کی محارتیں جو ہیں ذرائع بلاک کی مسائل سلجھانے کی تحقیق اور تفشتیش کی تو ایک حدیث بھی ہے کہ بہترین آمال وہ ہیں جو مسلسل کیے جائیں بے شک وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو تو اصل میں تعلیم جو ہم سکول میں پڑھتے ہیں لکھنا پڑھنا سکھاتی ہے آگے لکھنا پڑھنا تو ہمیں اور کتابیں پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی اچھی آدات اپنانے کی پہلے ہم اپنی آدات بناتے ہیں پھر آدات ہمیں بناتی ہیں اگر ہم سکول میں آتے ہیں اور ہم اپنی اچھی آدات نہیں بناتے ہیں تو ہم تعلیم کا مقصد پورا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ عادت بنانے کے لیے ذہانت شرط نہیں ہے محنت عادت ہے محنتی بندہ ہر کام سمار دے گا مسلسل لگن اور محنت انسان کو کامیابی سے ہم کنار کر دیتی ہے تو پیارے بچو پڑھنے کی کتابیں پڑھنے کی آدھر ڈالیں وہ کتابیں پڑھیں کورس کے علاوہ جو زندگی کی مہارتیں سکھاتی ہیں بولنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے کپڑے کیسے پہننے ہیں بابچیت کیسے کرنے ہیں برطاؤں کیسے کرنا ہیں اور بہترین کتاب جو ہے وہ ہے قرآن کریم جو سیرت اور ہدایت اور رحمت کی باتیں ہمیں بتاتی ہیں پیارے بچو ترجمہ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں